آپ دیکھ رہے ہیں بی ایچ پی سی نیوز نئے تین کرشی قانونوں کو رت کیے جانے کے مانگ کے ساتھ کسانوں کا پردشن لگاتار جاری ہے ڈلی ان سی آر کی کئی سیماوں پر کسان اس ٹھٹھورن بھری سردی میں بھی اپنی مانگوں کو لے کر ڈٹے ہوئے ہیں کسانوں کی آواز کو بلند کرنے کے لیے ایک آواز بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے وہ آواز ہے موہد شرمہ کا جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں موہد شرمہ جی آپ کا سواگت ہے کیا کہیں گے موہد شرمہ ایک طرف کسانوں کی مانگ دوسری طرف سرکار کا انکار تیسری طرف بے نتیجہ وارتہ ہیں اور چوتھی طرف سپریم کورٹ کی طرف سے ایک ایسی کمیٹی کا گھٹن جس کے ایک صدس نے یہ کہتے ہوئے استفاہ دے دیا کہ وہ کسانوں کے ساتھ ہیں کیسے نکلے گا نیدان یہ تینوں ہی جو آپ نے باتیں کہیں یہ تینوں ہی باتیں میں پونڈ روپ سے ناکارتا ہوں کیونکہ اس دیش کی کسی بھی چیز پر اب اس دیش کے لوگوں کو یقین نہیں ہے چاہے وہ اس دیش کی گورنمنٹ ہو اس دیش کی نیائے پالی کا ہو اس دیش کی جوڈیشری ہو کسی پہ بھی اس دیش کی لوگوں کو اب یقین نہیں ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا کارن ہے ایک بات آپ مجھے بتائیے آپ جوڈیشری کی بات کرتے ہیں آرٹیکل نائنٹین کو آپ نے بھی ریڈ کر آئے میں نے بھی ریڈ کر آئے آرٹیکل نائنٹین کیا کہتا ہے آرٹیکل نائنٹین آپ کو اور مجھے آزادی دیتا ہے رائٹ ٹو سپیچ رائٹ ٹو فریڈم کی آزادی ہمیں آزادی دیتا ہے پروٹیسٹ کرنے کی لیکن آرٹیکل نائنٹین کے تحت جب دیش کے کسان بھارت دیش کی رازدھانی میں انٹر کرتے ہیں تو ان کو روکا جاتا ہے ان کے اوپر آنسو گیس کے گولے داگے جاتے ہیں ان کے اوپر وارٹر کینن سے پانی چھوڑا جاتا ہے اور سب سے بڑی بات ان کے لیے کوبرا وائرز لیکن دیش کے کسان کو روکنے کے لیے دیش کی سرکار نے ان کو بڑا وائرز کو لگایا مطلب دیش کی سرکار کی نظر میں دیش کے کسان کی حالت آوارہ پشووں سے بھی بہتر ہے یہ دیش کی سرکار جاہر کرنا چاہ رہی ہے لیکن اس کا نیدان کیسے نکلے گا 26 جنوری سامنے ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ ٹریکٹر مارچ نکالا جائے گا سرکار کا کہنا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہوگا تو پھر اس سمسیہ کا سمدھان ہی کیا ہے ٹکڑاو کی ستیتی بنتی دکھائی جائے رہی ایک بات آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کہا 26 جنوری بلکل ہے اور 26 جنوری اس دیش کا گنتنت دیوس ہے ہر ایک ویکتی جو کانون کو مانتا ہے کونسٹیوشن کو مانتا ہے سممیدھان کو مانتا ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے اور پورے دیش کے لیے بہت بڑا دن ہے اس بات میں کوئی دورائے نہیں لیکن آپ کو 26 جنوری سے پہلے آگے تھوڑا سا فلیش بیک میں لے کر جاؤں تو کسان دیوس بھی تھا کسان دیوس کے دوران دیش کے کسان یہاں سڑک پر بیٹھے ہوئے تھے جب دیش کے کسان کو فول مالا پہنا کر اس کا سواگت کیا جانا چاہیے تھا اس دیش کے اندر ایک ہی دن ہوتا ہے دیش کے کسان کا جس دن اس کا سواگت کیا جانا چاہیے تھا لیکن دیش کا دربھاگیا دیکھئے کہ دیش کا کسان یہاں سڑکوں پر بیٹھے ہوئا تھا اور ایک بار پھر آج دیش کا دربھاگیا دیکھئے کہ 26 جنوری جو دیش کا گنتنت دیوس ہے اس کے دوران دیش کا کسان سڑک پر بیٹھے ہوئا ہے جبکہ دیش کا کسان کہہ چکا ہے کہ آپ یس یا نو میں وارتلاب کریے آپ ایک بات مجھے بتائیے آپ نے اس ایکٹ کو ڈیڈ کر رہا ہے آپ اس ایکٹ کے بارے میں ریڈ کر رہا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو آپ اگر اس ایکٹ کو ریڈ کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہی سیم ایکٹ 1950 سے لے کر 1960 کے دوران یہی سیم ایکٹ امریکہ اور یوروپ کے کئی دیشوں میں لاغو کیا گیا تھا تقریباً ستر سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اور وہاں کے کسان کی حالت بد سے بدتر ہے وہاں کے کسان پونڈ روپ سے سبسیڈی کے اوپر ڈیپینڈ ہے تو آپ سوچ کے دیکھئے جب امریکہ اور یوروپ جیسی دیولپ کنٹری کا یہ حال ہو سکتا ہے تو سوچیں جب بھارت دیش کے کسانوں پر یہ لاغو ہوگا تو بھارت دیش کے کسان کی کیا حالت ہوگی پھر دوسری بات 2006 کے اندر اے پی ایم سی ایکٹ کے تحت بیہار کے اندر منڈیوں کو بینڈ کیا گیا تھا آپ نے دیکھا کہ بیہار کے کسان آج بھی اپنی فصل کو بیچنے کے لیے پنجاب اور ڈلی آتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ بھارت دیش کے اندر دیش کے کسانوں کو ماتر چند ادیوک پتیوں کو فائدہ پہنچانے کے چکر میں آپ دیش کے تمام کسانوں کو کیوں بلی کا بکرا بنا رہے ہیں میں روکنا چاہوں گا آپ نے ابھی وارتہ کی بات کری کئی دعور کی وارتہیں ہو چکی ہیں نتیجہ صفر ہے تو پھر یہ وارتہیں کیوں ہو رہی ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بند کمرے میں سمجھوتے ہوتے ہیں نیائے نہیں اگر آپ کو نیائے کرنا ہے تو سیدھی سی بات ہے نریندر موڈی ہوں گے اور دوسری سائٹ بیٹھے گا دیش کا کسان آمنے سامنے لائف ٹیلی کاسٹ ہوگا اور دیش کا کسان اپنی بات دیش کے پردھان منطری سے رکھے گا اور تب وارتہ آپ میں حل نکلے گا آخر ہم بھی تو سمجھیں اور پورا دیش بھی تو جانے کہ پردھان منطری نریندر دامودر داس موڈی جی کو اس کرشی قانون سے کیا کیا فائدے نظر آ رہے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے اس دیش کے کسان کو نظر نہیں آ رہے اس دیش کے سپریم کورٹ کو جوڈیشری کو نظر نہیں آ رہے لیکن وہ فائدے دیش کے پردھان منطری کو نظر آ رہے ہیں یہ فائدہ اگر نظر آتا ہے تو صرف ایک آدمی کو وہ ہیں دیش کے ادیوک پتی اور تمام ادیوک پتیوں کو فائدہ پہنچانے کی آر میں آپ دیش کے تمام دیش کے کسانوں کو بلی کا بکرہ نہیں بنا سکتے اور بات کری جاتی ہے اس بل کو اگر آپ ریڈ کریں گے تو پردھان منطری سے لے کر اور تمام کرشی منطری نیندین سنگھ تو مر تک تب سبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ منڈیوں کی استطیقی بہتر ہوگی اس بل کے لاغو سے ایک بات آپ مجھے بتائیے اس بل کو آپ ریڈ کر کے دیکھیں اچھی طریقے سے کیونکہ میں تو بہت بار ریڈ کر چکا ہوں آپ یہ دیکھیں اوپر سے نیچے تک پڑھنے کے بابجود بھی اس بل کے اندر منڈیوں کو لے کر تو کوئی بات ہی نہیں ہے منڈیوں کی بہتری کو لے کر کوئی بات نہیں ہے دوسری بات سرکار کو پتہ کیسے چلے گا کہ کس آدمی کے پاس کتنا اناج ہے اور کتنا سٹور کر رکھا ہے اور کہاں پر کر رکھا ہے یہ بھی پتہ نہیں چلے گا تو آپ ایک بات مجھے بتائیے مطلب اگر دیش کے کسان سے آپ نے دس روپے میں اس کی جمین لے لی تو کسان دس روپے میں کام تو کر رہا ہے آپ نے ایک ایک ایکٹ پڑا ہوگا گرمیٹی ایکٹ جس کے تحت دیش کے جو مزدور تھے ان سے ایکٹ کو سائن کروا لیا جاتا تھا یہ وہی سیم پولیسی ہے آپ یہ سوچئے ایک سو دو سال پہلے مہاتمہ گاندی جی نے کانٹریکٹ فارمنگ کا سماپن کیا تھا اور آج ایک بار پھر کانٹریکٹ فارمنگ کو سچارٹ کیا جا رہا ہے دیش کے اندر تو آپ ایک بات بتائیے انسان آگے جاتا ہے یا پیچھے آتا ہے یہ واپس دیش کو پیچھے لے کر جا رہے ہیں ایک اور جب کوویڈ کی ستی میں دیش کے اندر ہسپیٹل بنانے چاہیے تھے لوگوں کے سواست کی بات کی جانی چاہیے تھی تب پردھان منتری موڈی جی پورے دیش سے کبھی دیا جلواتے ہیں کبھی ٹورچ جلواتے ہیں کبھی محمدتی جلواتے ہیں تو کبھی ڈھول اور تھالی پٹواتے ہیں اچھا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو اکثر پوچھا بھی جاتا ہے اور اس پر چرچائیں بھی خوب ہو رہی ہیں ایک طرف کسان نیتاؤں کے ساتھ وارتائیں بھی ہو رہی ہیں اور دوسری طرف جو رولنگ پارٹی کے نیتاؤں ہیں ان کی طرف سے کچھ ایسے انرگل بیان آتے ہیں جس کو لے کر کافی ایسا استیتی پیدا ہو جاتی ہے جیسے انہیں خالستانی کہا جاتا ہے آتنکوادی کہا جاتا ہے چین سمرتک کہا جاتا ہے پاکستانی سمرتک کہا جاتا ہے تو پھر ایسی استیتی میں کسان کیا سوچتے ہیں کیوں ایسی وارتہ ہونی چاہیے کہ ایک طرف اس طرح کی بیانبازی دوسری طرف جا کر وہاں میس پر بیٹھ کر کے وارتہ ہیں دیکھئے آپ کو ایک بات بتاؤں گا اس دیش کا کسان وارتہ میں نہیں پہنچے گا تو کہا جائے گا کہ ہم تو وارتہ کرنے کے لیے ریٹی ہیں لیکن کسان نہیں آرہا تو کسان کو مجبوری میں جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بات دیش کی سرکار کو سمجھنی ہوگی کہ دیش کے کسان کے آگے جھکنے سے دیش کی سرکار چھوٹی نہیں ہوگی بلکہ دیش کے کسان کی نظر میں ان کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جائیے لیکن سرکار سوچ رہیے کہ اگر ہم کسان کے آگے جھک گئے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے جبکہ ایسا نہیں ہے اگر آپ کسان کے ساتھ کھڑے ہیں تو کسان آپ کو واپس دوبارہ سے کرسی دلا سکتا ہے اور آپ نے بات کری دیش کے کسان کو خالستانی آتنکواد یہ ٹیرس کی ٹھیک ہے اس دیش کا کانسٹیشن اس دیش کا law as a law میں بھی جانتا ہوں کہ اس دیش کا کانسٹیشن آپ کو اور مجھے اس بات کی آزادی نہیں دیتا اور سب سے بڑی بات ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے نیوز پیپرز کے اندر پڑھا کہ اگر آپ نے کسی نیتا کو لے کر اس کی سوشل میڈیا پر فوٹو ڈال دی یا اس پر ٹپنی کر دی تو آپ کو اٹھا کر جیل کے اندر بند کر دیا جائے گا کرائم سیل کے انترگر ٹھیک ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کرائم ہے سوشل کرائم ہے ٹھیک ہے یہ کہاں کہا جا رہا ہے آپ نیوز پیپر ریڈ کریے نا اس میں ریڈ میں لکھا گیا ہے ٹھیک ہے آپ پڑھ کے دیکھئے گا نیوز پیپر ابھی کچھ دنوں پہلے ہی میں نے پڑھا تو مطلب آپ کسی نیتا کو لے کر جب کوئی ٹپنی نہیں کر سکتے تو نیتاؤں کے پاس کیا عدیقار ہے آپ بیہار کے سندھر میں تو نہیں بات کر رہے ہیں چونکہ بیہار میں اس طرح کا فرمان جاری کیا گیا ہے دیکھیں چاہے بیہار ہوں چاہے پھر وہ آندر پردیش ہوں چاہے نناچل پردیش ہوں چاہے نیٹا نگر ہوں چاہے دیش کی تمام کونے سے کونے کی جگہ ہوں پورا بھارت ہمارا ہے سمجھ رہے ہیں تو اور بھارت دیش کا کوئی بھی کونہ ہوں وہاں پر کوئی بھی بات ہوگی تو وہ یعنی ہمارے لیے ہوگی نشری طور پر ہوگی ایسا تو نہیں ہے کہ اس بل سے پریشانی صرف بھارت کے مطلب جو دلی کے کسان ہیں یا پنجاب کے کسان ہیں یا ہریانہ کے کسان ہیں انہی کو نقصان ہوگا اگر بل لاغو ہوتا ہے جیسے کی لاغو ہو چکا ہے تو آپ ایک بات بتائیے نقصان تو تمام کسانوں کو ہوگا چاہے وہ اتر پردیش کا ہوں مہاراستر کا ہوں یا تمام جگہ کا ہوں لیکن آپ اس بات کو سوچئے کہ جب آپ کے اور ہمارے پاس اس بات کی آزادی نہیں ہے کہ ہم کسی بھی نیتا کو لے کر اس کے لیے گلت شبد کا استعمال کریں اس کو آتنکوادی بولیں اس کو پاکستانی بولیں ٹیرسٹ بولیں تو دیش کے نیتاؤں کے پاس کونسا رائٹس ہے کہ وہ دیش کے کسان کو آتنکوادی کہے ٹیرسٹ کہے خالستانی کہے پاکستانی کہے یا ان کو دوگلا کہے یہ کونسا ان کو عدیکار دیتا ہے کونسی آئی پی سی کونسا آرٹیکل اور کونسا ایکٹ یہ ریڈ کر کے آئے ہیں جس کے تہت یہ دیش کے کسان کو خالستانی آتنکوادی بتا رہے ہیں اب تو NIA کی طرف سے اس دیش کے اندر جو کہا جاتا ہے کہ India is a democratic country مجھے نہیں نظر آتا بھارت ایک لوگتانترک دیش ہے اور آج ہم آواز اٹھا رہے ہیں پتہ نہیں کب ہمیں اٹھا کر یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ کی لوگتانترک دیش نہیں ہے بلکل نہیں ہے آپ یہ دیکھیں نا آج آپ کو ازادی ہے right to speech right to freedom کی ارے بھارت ہمارا دیش ہے اور بھارت دیش کے اندر اگر آپ constitution کو read کریں پہلے تو آپ کو ازادی ہے کہیں بھی بیٹھنے کی کہیں بھی کھڑے ہونے کی اور کہیں بھی بولنے کی لیکن آج اگر آپ protest کرتے ہیں تو پہلے آپ کو سرکار کو گیاپن سوپنا پڑے گا سرکار سے پوچھنا پڑے گا پولیس اگر آپ کو allow کرے گی کہ بیٹھئے تو بیٹھیں گے اور اگر پولیس کا یہ کھڑے ہو تو کھڑے ہوں گے آج اگر یہاں پر روڈ پہ بیٹھے ہیں تو اس کا بھی تو ریزن ہے اگر سرکار agree ہو جاتی دیش کے کسان کو راملیلہ میدان میں بیٹھنے کے لیے تو کیا کسان یہاں بیٹھتا راملیلہ میدان میں بیٹھتا نا لیکن کیا کرے کہ دیش کی سرکار نے دیش کے کسان کو راملیلہ میدان میں نہیں بیٹھنے دیا کیا راملیلہ میدان سادی سماروں کے فنکشن کے لیے بنائے گیا ہے protest کے لیے بنائے گیا ہے رامنیلہ میدان ہو جنتر منتر ہو لیکن دیش کے کسان کو نہیں جانے دیا جاتا وہاں کہا جاتا ہے کہ اتنی بھیڑ ہے کہ وہاں نہیں آ پائے گی مطلب انہ ہزاریں وہاں بیٹھ سکتا ہے آپ کو وہ بابا رام دیو وہاں بیٹھ سکتے ہیں لیکن دیش کا کسان نہیں بیٹھ سکتا کیوں نہیں بیٹھ سکتا بھئی دیش کا کسان سو سے زیادہ شہادت ہو سکتی ہیں ہو چکی ہیں اور آپ اس کا ذمہ دار کسے ٹھہرائیں گے آخری سوال چونکہ سرکار نے یہ کہا ہے کہ دیر سال کے لیے اسے استغیت کیا جا سکتا ہے رد نہیں کیا جائے گا یہ سرکار کا اسپشت کہنا ہے دیر سال کے لیے استغیت کیا جائے گا پھر اس پر آگے چرچائیں ہوں گی جو بھی نیدان نکلے گا جو بھی سمادھان نکلے گا اس پر ہم آگے بڑھیں گے اس پر کیا کہنا ہے دیکھیں آپ ایک بات مجھے بتائیے دیش کے کسان کو آپ نے گلام سمجھ رکھا ہے کہ آپ سے پوچھ کر بیٹھے گا کہ موڈی جی میں بیٹھوں میں کھڑا ہوں آپ کا چُناف بنگال کا نہیں پڑ جائے آپ کا عطر پردیش کا چناف نہیں پڑ جائے اس کے بعد میں آ جاؤں کسانوں کو دوبارہ بیٹ جائے ہیں مختصہ مطلب آپ نے گلام سمجھ رکھا ہے انہیں مطلب آپ ایک اور اپنا بنگال کا چناف نپٹانا چاہتے ہیں اپنا یو پی کا چناف نپٹانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اگر کسان بیٹھتا ہے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پھر اگر کسی سٹیٹ میں چناب ہوں گے تو کہیں گے ہم نے پھر ڈیڑھ سال کے لیے ہولڈ کر دیا آپ پھر بیٹھ جائیے گا مطلب پادل سمجھ رکھا ہے آپ نے دیش کے کسان کو سو سے زیادہ شہادت ہو چکی ہیں مطلب ہر سال کسان یہاں پر آئے اور اپنے پریبار کے لوگوں کی یہاں پر شہادت دے کر جائے اور آ کر چلا جائے پھر ڈیڑھ سال کا انتظار کرے پھر ڈیڑھ سال کا انتظار کرے پھر آ کر بیٹھے روز روز دیش کا کسان اگر بیٹھے گا تو اس سے ہمارے دیش کی چھوی دھومیل ہوگی نا آپ اس ایکٹ کو واپس کیوں نہیں لیتے اگر اس سے اتنا ہی فائدہ نظر آ رہا ہے تو تمام نیتاؤں سے کہیے کہ اپنے ایم پی پس سے نیتا پس سے ایم ایلے پس سے ستیفہ دے کر کرشی کرنا شروع کر دے اگر اتنا ہی فائدہ ہے تو آپ ایم پی کیوں بنے پڑے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے دیش کے اندر کسی بھی نیتا کی اب کوئی عوشکتہ ہی نہیں ہے کیونکہ جب ساری سمپتیوں کو بیک دیا جا رہا ہے انہوں کا نیجی کرن کر دیا جا رہا ہے تو نیتا لوگ کریں گے کیا ایم پی ایم ایلے کریں گے کیا یہ کوئی سرکاری سمپتی تو ہے نہیں ریل منسٹر وغیرہ چون بنائے جا رہے ہیں لیکن آخر میں ایک سوال تو اس سے ہمیں بھی بہت استطیق و خراب لگتا ہے ہمیں بھی بہت گلٹی محسوس ہوتا ہے اپنے آپ کے لئے کہ ہمارے بڑے بزرگ یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا آپ سے نویدن ہے کہ جلد سے جلد اس پر بلکو واپس لے لیا جائے کیونکہ اگر آپ بات کریں گے اگر ہمیں بیٹھنا چاہیے تھا اس سمیں ارنچل پردیش پر جہاں چائنا ہماری جمین کو کیپچر کر چکا ہے ہمیں وہاں بیٹھنا چاہیے تھا لیکن آج ہمارے دیش کا کسان یہاں بیٹھا ہوا ہے تو پردھان منطری جی اگر آپ اس بلکو واپس لے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں چائنا پہ حملہ کرنا ہے ہمیں پاکستان پہ حملہ کرنا ہے تو اس دیش کا ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر ایک ویقتی آپ کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوا ہے لیکن آپ تو ہمارے ہی دیش کے لوگوں کو لڑانے میں لگے ہیں ہندو اور مسلم کے نام پر کاسٹ اور ریلیجن کے نام پر تو کاسٹ اور ریلیجن کی راجنیتی کو چھوڑیے اور دیش کی بات سوچیں کہ دیش کیسے ڈیبلپ ہوگا دیش کیسے آگے بڑھے گا جائہند جائبار چلی بہت بہت شکر آپ کا مہی جی تو یہ ہے مہیت جو کافی یوہ ہیں اور ان کا صاف کہنا ہے کہ سرکار کو قانون رد کر دیا جانا سرکار قانون کو رد کر دے اور کسانوں کی مانگ مان لے جب تک یہ مانگ نہیں مانی جائے گی یہ پردرشن جاری رہے گا اور سرکار لوگوں کو لڑانا بھی چھوڑ دے کامرامین منیش کے ساتھ میں فیض علم فیضی غازیپور بورڈر سے ساتھی ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے ہماری ویڈیو پر کومنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں آپ دیکھ رہے ہیں بھی ایچ پی سی نیوز موسیقی